موسیقی میں بہت سے کام سے باہر جا رہا ہوں تم بھی وقت پر چلی جانا سمجھے میں تو روزی چلی جاتی ہوں موسیقی 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 جی سر منظور چلا گیا ہاں ابھی بھی نکلا ہے ٹھیک ہے آپ اسے کرینے ہیں میرے کامنے میں آئیے اوکی میں بھی آتی ہوں موسیقی 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 چمی میں نے اسے دیکھنے کے لئے اور اسے بچھے بیج تو آپ چلی جاتے ہیں جی سر مجھے وقت پہر پہنچنا ہوتا ہے نہیں تو میری اممہ خاما خرشور کرتی ہے میں جانتا ہوں اسی لئے آپ کو دیر سے نہیں روکتا اسی آج کچھ ہے کہ میری بوجھ ہلسی کچھ دیر بعد میرا دوست آجائے گا جی تیر رب جائی مجھے دیر رب جائی مجھے دیر رب جائی مجھے آپ سے یہی امید تھی اسی لئے میں آپ جیسی شریف اور گھریلوں لڑکیوں کی قدر کرتا ہوں ایسا کریں یہ لیجی نہیں سر میں کوڑڑنگ نہیں پیتے میری خاتر پی لیجی پیش پیش اسے پینے سے آپ موٹی نہیں ہو جائیں گی ایسا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ گلاس پہ لیکن خالی کرتا ہے ہاں نا 1 2 3 موسیقی 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 مجھے جب ہوش آیا تو میرے بال بکھرے ہوئے تھے میرے کپڑے خراب تھے اور میرے باس کے اس کے کپڑے بھی خراب تھے اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کمیہ راشد کا گلہ دبا دوں اس کو جان سے مار دوں میں اس وقت بہت چلا رہی تھی رو رہی تھی کمیر انسان مجھے حات مت لگاؤ لیکن مجھے حاتم میں نے کچھ نہیں کیا یہ تو سب شیطان مردوب کی شرگ رہت تھی میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا میں تمہارے خلاف ہے فیرکٹ باؤں گی تمہیں پاسی پر جڑ گا دوں گی پاسی تم کیا سمجھتی ہو میں سٹوپید ہوں ہاں میرے پاسی تک پہنچتے پہنچتے یہ دے وہ یہ ویڈیو ہے نا یہ ویڈیو اس نے میری ویڈیو بنا لی تھی جس سے میں بلکل مجبور ہو گئی میری کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں کس سے کہوں اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بدنامی یا پھر خاموشی اس کے بعد اس نے مجھے وہ ویڈیو دکھا کر مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا اور بلیک میل کرتے کرتے اس نے ایک مہینہ مجھے استعمال کیا اس پورے مہینے وہ جو وقت گزرا مجھ پہ وہ ایسا وقت تھا مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میں ایک زندہ لاش بن گئی ہوں مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا نہ کسی سے بات کرنا مجھے ہر وقت غصہ آتا رہتا تھا گھر سے آفس آفس سے گھر بس اسی لئے آتی تھی کہ وہ کمینا راشد وہ ویڈیو کسی کو نہ دکھا دے میری عزت معاشرے میں نہ اچھال دے میری زندگی بلکل برباد ہو چکی تھی میرے پیچھے میں نہ کوئی وارث تھا کہ میرا باپ بھی مر چکا تھا اور میری ماں اس کو تو میری کوئی پروائی نہیں تھی بس یہی سوچ سوچ کے میں بلکل میرا دماغ ماؤف ہو چکا تھا میں بس یہ جا رہی تھی کہ میں کسی طرح اپنی زندگی ختم کرلوں خودکشی کرلوں اسی طرح یہ ساری باتیں سوچ سوچ کے میں ایک دن آفیس سے نکلی میرے دماغ میں یہی ساری باتیں چل رہی تھی مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میرے آس پاس میرے ماحول میں کیا ہو رہا ہے یہی سوچتے سوچتے میں اچانک سڑک پر آ گئی اور مجھے یہ فیل ہوا کہ ایک گاڑی میرے بلکل قریب آکے رکھی اس نے اچانک بریک لگا ہے اور میں ایک دم مرتے مرتے بچھی مجھے اس وقت یہ فیل ہو رہا تھا کہ کاش یہ گاڑی میرے اوپر سے گزر جاتی اور میں مر جاتی تو اچھا تھا اس گاڑی سے ایک لڑکی اُدری تھی ہلو اوہ بھائی مرنا ہے کیا ہاں مرنا ہے کہاں جا رہی ہو کہاں کیوں مرنا ہے بس مجھے مرنا ہے مجھا رہی ہو مرنا ہے میں اپنی زندگی سے بلکل بیظہار آگئی تھی اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ایک بات سنو کہ میں مرنا ہے چلو میرے ساتھ چلو ایک بات سنو کہ میرے اوکی مرنا ہے ہاں تمہیں میں مار دے میں تو اپنی زندگی سے بلکل تنگ آ چکی تھی اس لئے مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہے مجھے کیوں لے کے جا رہی ہے کہاں لے کے جا رہی ہے میں نے کچھ نہیں سوچا اور میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی اس لڑکی کا نام شہناس تھا اس نے مجھے اپنے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں بتایا لیکن یہ بتایا کہ وہ جو کام بھی کرتی ہے وہ اچھا کام نہیں ہے اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ تم کیوں مرنا چاہتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوا پھر میں نے اسے اپنی پوری کہانے سنائی بچپن سے لے کر آج تک مجھ پر جو ظلم ہوئے تھے میں نے وہ سب سنائے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے باز بھی مجھے لگتا تھا بہت اچھا ہے لیکن پھر کچھ دن بعد اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتی اور اب میں چاہتی ہوں میں بس خودکشی کرلوں تو مجھے بتا اس نے کیا کیا اس کمیرے انسان نے مجھے ایک نشاور چیز پلائی جس سے میں بے ہوش ہو گئی اور پھر اس نے مجھے اپنی ہواس کا نشانہ بنایا دیکھ میں تیری ہر بات سمجھ گئی یعنی اس پی** کے لیے تو اپنی جان دینے کے لیے چلی تھی تو میں کیا کروں کیا کروں اس کو سبق سکھا اب تو فکر مت کر تو میرے کہنے پر چلے گی تو میری چھوٹی بہنوں کی طرح اور اس فکر کو تو ہی سبق سکھا گئی سمجھ گئی اپنی چاند سے کیا ہے تیرا کیا قصور ہے وہ آئے کب میں اس کو مار دوں گی یا پھر اپنی زندگی ختم کرلوں گی کیوں؟ تو فکرٹ کیے جو اپنی زندگی ختم کرے گی اب وہ مرے گا اور اس کو مارے گی تو تو پھر اس نے کہا کہ وہ میرا ساتھ دے گی جس پر مجھے حیرت بھی ہوئی لیکن مجھے اندر سے اچھا فیل ہوا کہ کوئی تو ہے میرا ساتھ دینے والا اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے کسی بیگم باجی سے ملوائے گی میں نے پوچھا بھی کہ وہ کس سے کون بیگم باجی ہرے یہ ایسی چیز ہے نا تو ملے گی تو جو خود پتہ چل جائے گا وہ میری اس کام میں مدد کریں گی؟ ضرور کریں گی میں بولوں گی کہ تو میری چھوٹی بہن ہے وہ مدد کریں گی تیری اس کے بعد میری زندگی کا مقصد یہی بن گیا تھا جس سے پھر میرا گھر جانا تو بنتا ہی نہیں تھا پھر میں نے ایک دن اپنی اممہ کے نام خط لکھا جس سے میں نے اس میں تفصیل سے بتا دیا کہ میں اب گھر کبھی نہیں آوں اور میں نے وہ خط پوسٹ کر دیا شہناز مجھے دو دن بعد بیگم باجی سے ملوانے کیلئے ان کے گھر لے کے گئی گاگر بہت بڑا گھر تھا اور شاید ایسا گھر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا میں بہت ڈری بھی سہمی سی بیٹھی تھی اور اس گھر کو دیکھ رہی تھی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی مجھے اندر سے ایک خوف بھی تھا کہ بیگم باجی ہے کون کہ شہناز نے مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا مجھے اندرز مجھے اندرز بایش بایش راکی شہناز اور اور